بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ اس میں پویمز ہیں اور پہلے ہاف میں ہمارا چپکہ نمبر تھرٹین گوڈ بھی پریزڈ ہو گیا تھا آلائیٹ کرتا ہے ہائی ہیون سے گوڈ تو زہر ہائی ہیون سے کیا آرہا ہے وہ نیچے آرہا ہے اس کے بعد ہے تو پیار کی کیا ڈال دیتا ہے اس کے اوپر ووٹر فار ڈال دیتا ہے اس کے بعد گیلوز کہتے ہیں سکیفورڈ کو جہاں پہ منصور کا جو وقع ہے وہ ریلیٹڈ ہے سولی پلٹک نے اسے انمیش ہو گیا ہے انمیش کا مطلب ہوتا ہے جس طرح سے دو ٹیت جو گیر کے آپس میں مل جاتے ہیں انٹینگل کر جانا ہوتا ہے بیٹروت کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل واضح ہو ننگا ہو یعنی اوپن ہو تو اس سے مراد نیکل ٹروتھ یا نہیں بالکل واضح ہے جو کلیر ہو اس کے بعد ہے بیئر ٹروتھ کیا تھا جو منصن کیا گیا ہے اب یہاں پہ بیئر ٹروتھ کے بارے میں سوال ہے تو بیئر ٹروتھ ہمارا سبجیکٹ آگیا دا بیئر ٹروتھ is that دا بیئر ٹروتھ is that یہاں پہ بیئر ٹروتھوں کی ایجیکٹو ہے تو بیئر اس لیے اس کے ساتھ ہم نے کیا یوز کرنا دا لگانا ہے دا بیئر ٹروتھ is that ایوری ویر کون ہے گوڈ is ایوری ویر اور کیا ہوگا he puts love into man's heart man کے دل میں ڈال دیتا ہے اور man develops kindness for others وہ ظاہرہ پھر وہ دوسروں کے لیے kindness develop کر لیتا ہے اب چونکہ پویم کے ساری question presentance میں کرنے ہے اور گوڈ کے لیے جتنے بھی پڑھون استعمال کرنے ہیں وہ capitalize ہونے چاہیے اور گوڈ کا جی بڑا ہونا چاہیے منصور کیوں ماؤنڈ کیا گیلوز پہ اب ظاہرہ منصور کون تھا منصور was a sufficient چونکہ یہ past کا referent ہے reference ہے تو اس لیے ہم نے past indefinite استعمال کریں گے جہاں پہ information ہوگی وہاں پہ باز پر آ جائے گا was a sufficient in 19th century he was god drunk adjective ہے آنی لگانا he said that I am god اب یہاں پہ یہ دو طریقے ہیں لکھنے کے direct form میں لکھیں گے تو I am god inverted comma میں آ جائے گا کسی کے utterance ہے اور say said ہو جائے گے he said comma I am god اور اگر اس کو indirect میں لکھنا ہو he said that he was god پھر past میں ہو جائے گا اور punished رہا کر نہیں رہا بلکہ ہوا تھا he was punished to punished to death پیسے ویس ہو جائے گا سو جان کے بارے میں یعنی اس جگہ پہ temporary stay کے بارے میں کیا کہتا ہے اب پویٹ ہمارا سبجیکٹ ہے the poet specific poet ہے اس پویم کا the poet describes that کون ہے in human heart god lives in human heart اور کیا ہوگا he pours his love اب اگلہ کے لیے his he capitalise کرنا ہے he pours his love and kindness in man's in man's heart یعنی کس میں انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے سچل سرمست کیوں emphasis کرتا ہے knowing himself سچل سرمست subject ہے the poet کہہ لیں یا سچل سرمست کہہ لیں emphasizes on how to know یا knowing himself یا کیا ہوگا know oneself ہو جائے گا because اب یہاں پہ یا اس طرح سے کر لیں سچل سرمست emphasizing man to know himself because when he recognizes himself جب خود کو پہچان لیتا ہے when he recognizes himself he knows god وہ god کو پہچان لیتا ہے اور he is blessed with his love اس کے پیار سے کی انایت ہوتی ہے اس کو پیار ملتا اس کو bless کر نہیں رہا بلکہ اللہ کے پیار سے bless ہو رہا ہے تو he is blessed with his love کیا چیز entangle کرتی ہے love میں تو کون جانتا ہے when man knows himself man کو generalize کرنا ہو تو اس کے ساتھ a and da نہیں لگا simple man ہوگا when man knows himself he recognizes god اور he falls in god's love اور he gets entangled in god's love in his love his capitalize کر دینا god's attributes next poem attributes سے مراد qualities ہوتی ہیں خصوصیات اس کے بعد discourse سے مراد کیا ہے جو stop کرے گا ظاہر hearing والی چیز کے ساتھ related کیا چیز ہے وہ top ہے جس کو سننا ہے plotting and evil knowing جو جانتا اللہ کی جانتی ہے تو انسان کس سے بچتا ہے وہ جو plot کر رہا ہے evil کو یعنی سوچ رہا ہے frame کر رہا ہے accidental کا مطلب ہوتا ہے casual name نہیں ہے اچانک نہیں پڑ گئے بلکہ اس کی reason ہے god's attributes کی کی significance ہے اب god's attributes ہمارا subject اللہ کے صفات ہمارا god's attribute play a significant role role comfortable single noun ہے لگانا ہے it makes کس کو us یا man یا تو ہم جب ہم generalize کرنا ہوتا ہے تو یا man لگا لیتے ہیں یا اس لگا لیتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب اس لگا دیا تو سبھی میں اس لگانا ہے اگر man لگا دیا تو سبھی میں man لگانا it بلکہ sorry god attributes they make us poison noble they make us god fearing when we keep them in mind keep زہر verb ہے تو اس کے بعد object لگانا اب جتنے بھی verb میں پڑھے ہے make ہے keep ہے تو یہ transitive verb ہے ان کے ساتھ object لگانا ضروری ہے they make us they make us they keep when we keep them in mind we avoid false conversation evil deeds and bad thoughts اب یہاں میں یاد اکھنا ہے اگر make man کے ساتھ ملائیں گے they make man peace they make man god fearing when man keeps them in mind he avoids تو اس طرح سے ہی کے ساتھ آنا تو generalization میں دونوں طرح سے ہم کر سکتے ہیں effects of god's attributes باقی تو وہ باقی اس کے بعد ہے کون سی چیز تراتی ہے scare کرتی ہے تو when اب one کی ساتھ یاد رکھنا ہے کہ جب one آپ استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس کی جگہ اس کی possessor بھی ones ہوگا اور ہی نہیں لگانا پھر تو یاد رکھنا ہے یا تو شروع میں ہی لگا لیں یا ون کے ساتھ پھر when man یا when one keeps in mind that god is all seeing تو کیا ہوگا one avoids doing ہوگا one thinks that god is everywhere تو یہ ہم نے one کے ساتھ جب استعمال کیا اب کیا ہوگا اگر man کے ساتھ کریں گے تو when man keeps in mind that god is all seeing he avoids doing evil he thinks that god is everywhere one کے ساتھ سبی ممال لگانا ہے اور man کے ساتھ سبی بھر ہم ہی استعمال کر سکتے ہیں one کے ساتھ ہی استعمال نہیں کرنا پڑ کتنے attributes mentioned کیے گئے ہیں three attributes mentioned کیے گئے ہیں mention ہو رہے ہیں یا کر رہا ہے کوئی تو have been mentioned in the poem poem کے ساتھ دع he avoids fault conversation moral lesson کیا ہے اب یہاں پہ moral lesson ہمارا کیا ہے the poem gives us a moral lesson that کیا ہوگا we should feel that gives us a moral lesson we should feel that god is everywhere he every conversation he has the knowledge of everything ہر چیز کا knowledge رکھ ہے تین صفات ہیں تو تین وں کے related کیا ہوگا دوبارہ دیکھئے گا the poem gives us a moral lesson that we should feel that god is everywhere he hears luckily he has the knowledge of everything when man keeps them in mind he avoid fall conversation he will deal bad thoughts help کیسے کرتی ہیں یہ وہی ہے جو ہم نے پیچھے discuss کر چکے ہیں attributes character پہ کیسے help کرتے ہیں یہ بھی وہی سوال ہے hearing کا کیا اثر ہوتا ہے god calls that god calls himself himself جو وہ ہی بڑا لکھنا h بڑا لکھنا ہے god calls himself all hearing means that it means that it means that پہلا sentence آج جائے گ god calls himself all hearing it means that god hears everything اور when man realizes it he avoids foul conversation وہ بری باتوں سے بچتا ہے difference کیا human and divine name اب human names the human names یہ ہمارا subject ہو گیا are arbitrary arbitrary کا مطلب کسی کو بھی دیا جا سکتا arbitrary سمراد ہوتا ہے بذکر ہم chair کو chair ہی کیوں کہتے ہیں اس کا کوئی اور نام رکھ دیتے تو یہ کوئی rule نہیں ہے کہ arbitrary کہتے ہیں تو the human names are arbitrary or anything can be given any name یعنی کسی بھی چیز کو کوئی بھی نام دیا جا سکتا دیا جانا ہے can be given but divine names are very different they reflect god's attributes وہ اللہ کی صفات کو وہ جانا اس کے character کو اس کے جانا وہ سوچ کو وہ reflect کرتے ہیں اگلی poem ہے جی the delight song cluster سے مراد bright beat کا کیا ہو جانا ہے کٹھا ہو جانا ہے تو cluster سے مراد collection ہے میڈو کہتے ہیں پاسرز کو جہاں پہ کیا ہوگا گاسپ ہوتی ہے رورنگ سے مراد کیا ہوگا thunder ہے rain کی کیا ہے thunder ہے کون سی چیز انسان کو زندہ رکھتی ہے اب یہاں پہ when a person person ہمارا subject ہو گیا a person develops good relations when when person develops good relation with earth with the earth lords and fruitful and beautiful things the fruitful and beautiful thing کے ساتھ he becomes the part of nature وہ part of nature بن جاتا ہے اور he becomes alive in a real sense وہ ریل سنس میں وہ کیا کرتا ہے وہ وہ کیا کرتا ہے ریل سنس میں اس کو role play کرتا ہے dream of poet کیا ہے اس poem میں اب یہ poet جو ہے وہ dream کرتا ہے the poet the poet dreams that poet dreams that کیا ہوگا the poet dreams to be a part of all the natural things the poet dreams to be he wants to develop good relations with nature with وہ چار چیزیں جو ہم نے کہیں تھی the earth lords and fruitful and beautiful things he makes his life beautiful and useful اور poet کیوں اپنے آپ کو فیدر کہتا ہے the poet calls himself a feather because he wants to fly in the air wants to fly کیون present میں ہے اور it is also the symbol of birds اڑھنے کی بات برڈز کے ساتھ بھی ہے اور برڈز ار ویری سگنیفکینٹ کیا ہوگا سگنیفکینٹ in native american culture اور بہت سگنیفکینٹ ہوتے ہیں because they indicate they indicate کرتے ہیں کیا ہوگا gods and goddesses ان کے gods اور goddesses کو وہ کیا ہوگا goddesses کو وہ indicate کرتے ہیں i stand in good relation to عرص مراد کیا ہے it means that when man when man develops good relation with natural things his life becomes beautiful and useful he becomes alive in a real sense since countable single owner آ جائے گا call اپنے fish کیوں کہتا ہے when a fish rolls it glitters اور it reflects different colors اور it looks very beautiful it looks اور it represents beautiful nature beautiful nature کو represents ہو جائے گا crust of snow کب وہ glitter کرتا ہے when the sunlight falls on the snow it glitters it reflects the sunlight sunlight it is a symbol of glowing and colorful life اب آگا جی last section ہے جو ہمارا correct form of the world i shall come ہے تو if i am ہو جائے گا first conditional ہے next week ہے تو he she will come آ جائے گا اس اس بعد next as if کے بعد ہم نے ور استعمال کرنا ہے اور next week ہے تو will participate آ جائے گا اس کے بعد ہے دو سال کے بعد ہی will come off ہو گا دو سال کے بعد تو ہو جائے گا بالک اس کے بعد ہے done ہے تو ظاہر ہے head done done کے ساتھ ہم نے head کا auxiliary verb استعمال کہتے ہیں he saw me i was going اس کے بعد ہے so far ہے تو so far کا مطلب ہے ابھی تک کم کی completion کو indicate کر رہا ہے تو perfect tens آ جائے گا have not finished اور it has been raining so far یا it has rained کیونکہ یہاں پہ so far this week ابھی تک ہوئی ہے اس کے بعد this is a car which this is a car which i bought آ جائے گا کیونکہ last month آ گیا تو indicator ہے past definite کا i am sure یہاں پہ if you ask carefully clause میں present ہے تو main clause میں future آ جائے گا welcome آئے گا اور before the guest came ظاہر ہے اسے پہلے کام ہو چکا ہے تو past سے پہلے کام ہو گیا perfect tens آ جائے گا hopes that جب hope ہے تو وہ tens کون سا آ جائے گا future آ جائے گا تو will find ہو گا his boy how to write تو he is teaching آ he is teaching آ جائے گا how to write باقی sentence جو ہے match نہیں کرتے do not لگے گا نہیں have بھی نہیں لگ سکتا teach بھی نہیں ہو رہا ہے ویسے بھی taught ہونے چاہیے پھر next week in ملتان ہے تو will spend ہو گا future کو indicate کرے گا just ہے تو just کے ساتھ ہم نے third farm استعمال کرنی ہے made آئے گا works hard works hard ہے تو will pass آ جائے گا اس کے بعد ہے last night ہے تو went آ گیا تو اس کے بعد last night ہے past and definite کو indicate کرتا ہے tomorrow ہے تو will learn ہے اس کے بعد tomorrow ہے will learn future کو indicate کر ہے black sheep یہ universal truth ہے spoils آ جائے گا اور اس کے بعد usually present routine کو شوک کر رہا ہے اور children کیا ہوگا have taken care of کیونکہ taken آ گیا پہلے تو اس سے پہلے perfect ڈنس ہونا چاہیے بلکہ have taken care of taken care of کی بجائے have been taken care of ہو جائے گا کیونکہ children کر نہیں رہے بلکہ ہو رہے ہیں کیسے پتہ چلے گا یہ ہو رہے ہیں کیونکہ taken care of اگر وہ کسی کی کرتے تو اس کو object بھی آنا چاہیے تھا چونکہ children done اکیلہ ہے تو اس کا مطلب یہ object ہوگا half an hour آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ been standing ہے perfect tense ہو جائے گا would have helped ہے third conditional ہے تو head کم ہوگا اور last year ہے تو again met آ جائے گا اس کے بعد pair of words ہیں جن کے آپ کے پاس جو ہے lecture موجود ہے وہیں سے آپ دیکھ سکتے ہیں واللہ حال بس سواب آج کے لئے اللہ حافظ